حضور سیدی و مولای میں غزیفہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں غزیفہ کہتا ہے میں نے علی کے سر پہ سبز پارچہ دیکھا ایک سبز کپڑا جس سے علی کا زخمی سر باندھا ہوا تھا غزیفہ کہتا ہے اس سبز کپڑے میں کہیں کہیں لہو کے دھبے نظر آئے غزیفہ کہتا ہے علی کے نوکر علی کے سامنے پیچے ہوئے ہیں اور میں اپنے نوکروں کو سبر کی تلقین کرائے علی دیکھیں دیکھو میرے بعد سبر کرنا جیسے علی نے سبر کیا میں تمہیں سبر کی تلقین دے میرے بعد میری ولایت میں قائم رہنا غزیفہ کہتا ہے دوستوں سے ملاقات ہو گئی اب امیر المومنین نے بیٹوں کو بٹھایا بیٹوں کو بٹھانے کے بعد امیر المومنین نے اپنی بلاد کو جو پہلی وسیعت کی اس پہلی وسیعت میں تمہاری آئے لکھ لے گی علی روہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہیں یاد رکھنا یہ مدینہ نہیں یہ کوفہ یاد رکھنا یہ مدینہ نہیں یہ کوفہ آئے اب امیر المومنین نے فرمایا تم علی کے بیٹی ہو زمانہ تمہیں گلیوں میں روتے ہوگی نا دیکھے جتنا رونا گھر بہنوں کے قریب بیٹھ کے رونا علی نے بیٹیوں کی طرف زخمے سر اٹھا کے کہا تم ماں کے جنازے پہ جی بھر کے رو نہیں سکی تھی کیونکہ سیدہ کے جنازے علی کی کھلا شسکیوں کے ساتھ روئیے اونچی آواز میں نہیں روئی علی کی بیٹیوں اونچی آواز میں نہیں رو سکتی تھی علی کی بیٹیوں جنازے کے قریب علی کی بیٹیوں چادریں اپنے دانتوں میں لے کے روتی رہی ایسے نہ ہوں کہ بولی کی آواز گریوں میں چلے جائے جو تھوڑے دن پہلے آگ لے کے دروازے پہ آئے تھے کہیں دوبارہ آ جائیں کیونکہ بدول کا جنازہ مدینے میں غربت کی حالت میں اٹھا تھا ساری ذکرین سے سنا ہے کہ آدھی لات کو جنازہ اٹھایا ہے علی نے ظہرہ ججب میں بیٹھے ہو تو شہنشاہ کو شہزادی کا پہلا پرسہ دے دیتی ہے امیر المومنین نے آدھی لات کو جنازہ کیوں اٹھایا ساتھ بار جنازہ اٹھایا علی نے دروازے پہ آگے کہا حسن جنازہ لے کے واپس چلا جائے ساتھ بھی بار جب جنازہ حجرے میں واپس گیا ہے حسن نے باپے کے قدموں پر ہاتھ رکھے کہا پاپا جب جنازہ لے کے جانا نہیں ہے تو اٹھا تھا کیوں ہے اب آزہ حسین کو اندر رہنے تھے حسین کو اندر رہنے تھے تو وہ تھیلہ میرے ساتھ باہرہ حسن کو باہر دروازے پہلا کے علی نے گھر کے دروازے کا پردہ اٹھایا علی کی آوازہ ہی حسن اب ذرا باہر دے گئے تو حسن نے باہر دیکھا دروازے پہ مسلمان ناج ناج کے کہہ رہے تھے پھولے ہمارے مرکوں کو مارا آمنِ پری مسکول بیٹوں کو صبر کی وسیعہ بیٹیوں کو صبر کی وسیعہ آخری شام امیر الممنین ایک ساویہ پڑھنا چاہتا ہوں آل علی کے مسائد علی کی بیٹیاں علی کے بیٹے زخمی علی کے قریب ایچے ہو آبھی نا علی کے گھر میں بیٹیوں کے رونے کی آواز بیٹوں کی سسکیوں کی آواز یا دو پرچھائیاں نظر آئیں ایک مرد کا سایہ ایک عورت کا سایہ جو حجرے کے اندر نہیں تھا یہ پرچھائی پرتے میں نظر آ رہی تھا بار بار زینبوں سایہوں کو دیکھتی دیکھیں کہتی فیضہ یہ دروازے پہ کال کھڑا ہے فیضہ رو کے کہتی عباس اور رکیہ کھڑے کہیں کہ جب بھی اندر آنے لگتی ہے عباس ہاتھ پڑھنے کہتا ابھی بیٹوں کی بیٹیاں رو رہی ہیں وہ دوری دیر کے بعد جانا وہ ساطمہ کی بیٹی ہے اب نے اس کی حالות ایک بیٹا کرنے آئی ہے قاضی کی ماحومن بنی کا شناب شہزاد اومن بنی ہیات بی بی بیٹا کرنے آئی ہے امیر المومنین کے ساتھ بی بی اومن بنی کا آخری بیڈا سکرا امیر المومنین کے ساتھ سکر یلیں بیبی ملبنین نے ایک ہاتھ میں کلا دوسرا ہاتھ بازی کے ہاتھ بیبی نے زخبی علی کے بستر کے چکر کارنے شکری زخبی علی کیا کہ کوئی آواز ہے یہ ملبنین کیا کر رہی ہے روک اگر مولا بازی تیرا صدقہ کر رہی ہے شہداد عمر بنین کا بیدہ ہوا علی کی بیٹے سے آخری بیدہ کے آخری بیدہ اکیس کی صبح کا وہ فاتح شام شہدادی کرنے رابع کے ساتھ امیر المہنین نے سخت بھی سر آلیہ کے کاندے پر رکھا آہستہ آواز میں علی نے کچھ باتیں کی وہ باتیں علی نے کیا کی وہ تب پتا چلی جب شام کے بزار میں زینب بیٹھ گئی اور سجار نے قریب آگے کہا امہ بیٹھ کیوں گئی ہے روکے فرمایا اکیس رمضان کو پاکہ نے وعدہ کیا تھا جب وہ پد ماشوں میں بجنے میں جائے خبرانہ نام علی پر ساتھ رہا ایک باپے نے مجھے آخری وقت میں مسیح کی تھی باپا نے دیکھ کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا تو شام کے بزار میں پیتن چلے گی بیٹھ روکے گا جس سجاد میں ساری زندگی باپے کی مسیح کیاتھ یاد کرتی کبھی غازی کا چہرہ دیکھتی کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی اور رو رو کے سوچتی تھی جس کا عباس جیزہ کھائی ہو جس کا حسین جیزہ بھائی ہو آج مجھے پتا چلا ہے زینب ایک وقت چلے گئی بازار امور کیا باپے کے اعتدار آپ کو ہوگن پیر سے یہ دنیا تمران چلاتی نے کہا یہاں سے یہی کی بیٹی جب شام سے کہتے نہیں بھا کے واپس بھی شام سے کہتے نہیں بھا کے کسی رستے سے بی بی نے کربلا جانا تھا جب بابے کے شہر کے قریب سے کلی بی بی نے رو کے پہلوں سے کہا شام کے پر موری تھی اب تم ہمارے سروں پر چادرے ہیں میں عری کی بیٹی ہو کے کہہ رہی بابے کی کبر قریب آتا ہو سکے اپنے زخموں پر چادرے ڈالو اب ابھی میں پڑھوں گا یہ زخم بی بی نے دکھائی کہا تھا آواز آئیں اپنے اپنے کلائیوں پر چادرے ڈالو گردنوں میں چادرے سوروں میں چادرے بابے کو زخم نہ دکھا تھا کبر یا میرے مومنین کی طرح سڑی ہو میں دو محادمات میں نہ دیکھا کائنات کا مشکل کشا نانے کا دین بچ گیا تیری ملایت بچ گیا بابا علی جو بارے میں دیکھتا ایک کس رمضان کی صبح وہ بادہ پورا ہو گیا آدمی آخری مسئیت میں کہا تھا میری دو چیزیں دھوری رہ گئی ایک خطبہی شکش ایک میرا انیس رمضان کا سجدہ ایک میرا سجدہ دھودہ رہ گیا ایک میرا خطبہ دھودہ رہ گیا میں نے کہا تھا یہ بیٹے ہیں تیرے بیٹے یہ بیٹی ہیں تیری بیٹی ہیں ایسے کر دونوں میں بانتے سجدہ لے لیا تھا حسین کے ذکرے خطبہ لے لیا تھا میں نے ذکرے حسین نے سجدہ مکمل کر دیا میں نے شام پہ تیرا خطبہ مکمل کر دیا بابا اور تیری بلایت کو خطرہ کوئی نہیں بابا زینب خاطرہ بن ہوئی آئی نجب سے آواز کر حوالی کی بیٹی تنیاری کی بیٹی ہونے کہا کہ آجویا یہاں سے گزر کے جابر نے آتے ہوئے کافلہ کو دیکھا جابر کی آوازیں نزتہ تبدیل کرو جابر آنکھوں سے نبینہ تھا پورا مجموع چھوڑو جابر آنکھوں سے نبینہ تھا جابر کی آوازیں یہاں سے تبدیل کرنا پڑے گا مولد سجاد کی آوازیں میری مجبوری ہیں میرے ساتھ بردہ دار ہیں پردہ دار کا نام آنا تھا جابر دیکھتا میں ضرور گزارتا لیکن یہ میرا بنایا ہوا فرم نہیں یہاں ایک شہنشاہ رہتا ہے مولد سجاد کی آوازیں اس کا نام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابل فضل الاباس اباس کا نام آنا تھا پچھلے اوز یعنی کی بیٹی کی چیخ آئی جابر پھر بتا کس کا حکم ہے جابر دیکھتا بی بی عباس کا حکم ہے بی بی رو کہتی پھر بتا بارہ اونچی آواز میں کس کا حکم ہے دیکھتا میرے آنکھ آباس کا حکم ہے بی بی رو کہتی میرے اللہ دیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری عباد میرے بھائیوں کی نگری عباس کیا ہے بھائیوں کی نگری عباس کا حکم ہے جنہیں پھر بتا ہے آج ان کے نگری عباس کے دیراہے ہیں تب ہمیں دیکھاتا میرا غازی جامر سمانا جامر شیرہ تپری عباس نے بیا رو کہتا میں موما غازی مصاف براہے ہیں وہ بی بیاں تجھی اپنا غازی کیوں کہنی ہے تپری عباس پر سلزل آگیا آوازیں کہیں پیدل چلنے کو تو نہیں کہا آوازیں مونا میں نے تو کم چھولا دیا فرمایا جلدی جا جا کے کہتی تھی نوکر سلام کے رہا ہے اپنے پوچھ کا آؤ میری قبر پر رکھ نوکر کی زیند پڑھے جابر تڑھ کے کہتا ہے مولا یہ بھی بھی زیند ہے ہاں جابر یہ میری آنکھا سابی زیند جابر قبر حسیر پہ آئے ہاتھ بارگضہ تیرا شکریہ بطول کا بیٹا تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی آج میری آنکھیں ہوتی میں علی کی بیٹی کا چہرہ دیکھ لی قیامت کو بطول کو جواب کیا دیتا جابر نے دونوں ہاتھ اپنی نبینا آنکھوں میں رکھ رہے گربلا کے ٹینے پہ کھڑے ہو گئے تھا مولا اپن فضل اماز کہہ رہے ہیں علی کی بیٹی سے کہا اونٹ پہ بیٹھ گیا اتنا کہنا تھا دیکھو میرے سر پہ قرار مجھے اس شہر کی عزت کی قسم شہزادی نے اونٹ کے بیٹھنے کا اتظار نہیں کیا ایسے ہوتے ہیں ایسے کھوڑے ہوئی عباس کہتی نہ چاہتے ہیں میری سارے احمد کی حضرت رہی عباس کو یہ حکم کرے یہ عباس کے پر دھوڑا کریں شاہر سے نہیں کلیس کا پیتہ کر پاڑا ہا آج پہنے جار گا پہنے جار گا اگر میں کانتروں کے شہر میں پہنے جار سکتی ہو یہ تو میرے پانیوں پھلا کریں بیٹی نے کلیملا میں پہنے پھلا کرتا لاشوں نے اپنا چکیا کہیوں سے اکبر کی آواز آئی امنا میرا سلاب کہیوں سے کاسب کی آواز آئی امنا میرا سلاب تو بھی کسی کی قبر پہ نہیں گئی سیدھی کبر اپاس پہ گئی روپا نے تو نے پھلایا میں آجئی تو نے کہو بھی ترا نہیں ترا اب ایک آن پھوپڑی کر کبر سے نکتر اور پیچار کے بتا موحی سے چاہتر کی نکلا نہیں پھلا کیا تھا چاہتر کو اٹھا کے آگے کبری آباس پہ یہ علماء پہ کشید پھلا کیا تھا کبری آباس پہ بیبی نے سکر نہیں لکھتا کبری علی پہ بیبی نے سکر نہیں لکھتا حسین کی قبر پہ گئی حسین تو بڑا رویا حسین دیل بچ گیا حسین زینب فتح نے کیا تھا یہاں سے چلتی چلتی جب مدینے پہنچی تھے میں قدل کبھی بھی حسین میں نہیں لکھتا کہ بیبی نے پوچھو یہ کون سا شہر ہے عالماء غیر معلماء بیٹیوں سے پیکی لگنی بھولتا ہے بطل تھا بیبی کو مدینہ رو کرنی ہے سجاد مدینہ آگئے ہاں مدینہ آگئے سجاد کبری رسول فرمایا وہ سامنے فرمایا تو شہر میں اکیلی کبری رسول شیخناتی اکیلی کبری رسول بلکل مدینہ آگئے رہنے سکر جینب آلیہ کے اٹھتے ہوئے سخم دکھانے بس سخم سننار مجھے نجب چپ رہے کربلا چپ رہے سامنے رسول کی کبر عالماء مدینہ آگئے بیہار کی چوتی جنگی بیتی کا نوحہ لکھا ہے بیتی کبری رسول میں اکیلی روزہ رسول کے دروازے کبری رسول کے طرف دیکھا ہے کافی دیر روئی نوحے کی پہلی ستر پڑی نانا نانا میں زینب آگئی اب دوسری ستر سننا نانا تین بچ گیا میں اچڑ گئی تیسری ستر نانا ازان بچ گئی میرا موہر سر مارا گیا چوتری ستر پڑھنے سے پہلے چلتی سے تطریق دولی چوتری سے حسین کا پیرو مالا کورتا نہیں دالا کبرے مستفا پہ دارتے کیا نانا ایک بار کبھر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا پہ دارتے چوتری ستر پڑھنے کا چسکا ہی پیروشی آگیا کبرے مستفا پہ چلتے لائے آگا یہ آگا یہ آگا کورتا آگا لے آگیا کورتا آگا لے روکی دی ہے نانا کن سے پیتے کا کورتا پر دازلی ہوا رات آدھی ہونے دے مہین اکیہی تینی پہنٹا آگا ایک کھر پر کارتا آگا سیارت کر کے واپس جاؤ گی ہر سارے اپنے سار سفر کا ایک بیگ لے گئے رشتہ داروں میں بیٹھوں میں اناد بچوں میں بیٹھتا بیٹھ کو کھولتا یہ تیرے لیے خادش پاک یہ تیرے لیے خادش پاک یہ تیرے لیے کربلا کا کھولتا سینب جب گئی بی بی نے مدینے جا کے جب تبرنکات دیتا یہ تبرنکات کروں اچھلی کھول گی نانا یہ صدر کا کھولتا نانا یہ کھولتا نانا میں مجھے کربلا کے کھولتا کبر مصطفیہ پہ سلسلہ ہے عوازہ آ لیا سخم باتے کو نہیں نکھائے سخم مجھے بھی نہ نکھائے ویسے ہی کلائیوں پہ جانتا ویسے ہی حصر پہ جانتا اچھا نانا بھی سخم نہیں سنے گا کبر سور سے اجازت لے کے اٹھو بھائی کی کبر پہ نظر دو حسن میں نے تیرے جناسے سے تین پیچھے دو تو میرے سخم دیکھے گا کبر حسن پہ زندگی کبازہ یاریا میرا تو کبر مجھے سخم نہ دیکھو بس آخر ایک منٹ پہ آگئے ہو نجف سخم بند رہے ہیں کربلا پہ زخم نہ دیکھو کبر سور پہ زخم نہ دیکھو حسن کی قبر پہ زخم نہ دیکھو آپ جو صلاح بیٹے ہو بیٹے ایک شہر پہ ہو یہاں پسائے پڑھنے پہ دیکھو جب سامنے ماں کی کچھی کا بند رہا ہے یہ بیٹے ہیں بہنی اور بیٹے ہیں اللہ ہر بیٹی کو اس کے گھر میں سلامت دیکھو بیٹی کا کھر سلامت دیکھو کسی شریف کی پیٹ چڑے بیٹیاں اپنے گھر سے واپس آئیں باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹر سجھے تیرے کھر میں تکلیف ہو بیٹی کبھی تکلیف ہے بھائی گلے نگا کے پوچھے چل باپے کو بند رہ پوچھے بتا بھائی کی داری چونکہ دیمنات تیرے جیسے جوان دیکھو مجھے کون تکلیف نہیں لیکن جب ماں کے گلے مجھے کون تکلیف ہے مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے مجھے اس گھر میں یہ بھی دد ہے اب جتنا ہو سکے ماتن کرنا اپنے زہرہ پہ بیٹ گئے لئے اممہ میں نے باپے کو زخم نہیں دکھائے اممہ میں نے نانے کو زخم نہیں دکھائے اممہ اگر تو اے تو میں تجھے زخم دکھاتوں مجھے اپنے زخم بتا مجھے بتا ماں سننے کے لئے تیار ہے تلیف روٹی ہے ساممہ تو میرے زخم سنے گی یہ کہہ کے پی مرے گا لے ماں میں تجھے اپنا پہلا در سناتی ہو اممہ میں اٹھائی سے جب کو تری قبر پہ آئی تھی میں نے تری قبر پہ ہاتھ رکے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے میں تری نسل بچا کیا ہوں گی ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے مجھے تیرا وعدہ کیا ہوں میں تجھے اپنا زیادہ پھولا ہوتا دکھاؤ وہ دیکھتینا سجاد ہی لڑا ہی ہے وہ ایک آجر میں لڑا ہی ہے اپنا نام میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے میں اپنی نسل کا تجربا دیا گئی ہے میں تری نسل بچا دیا گئی ہے آوازائی شکریہ زینب تو نے میری نسل کو بچا لیا مجھ سے پہش کشائی میرے پیٹے پہ جانے گل گئے مجھے تھینا کیا کرا ہے آوازائی کیسے بچائی ہے امامت فرمائے جب حسین بہتے قزین سے گل گیا تین سو حسین کا قاتل ہاتھوں میں میرے سے لے گئے میرے سجاد کو قتل کرنے کے لئے میں میں نے فہمے میں آیا اممہ میں بہت ہی آقاز مرکتا تھا حسین گل چکا تھا میں نے شکران بچانا تھا اممہ تین سو قاتلوں کے حجران میں میں فہمے کی اپر گئی میں نے سجاد کو پھوسکے رکھا تین سو قاتل میں تیچھے دوڑا ہنمہ کو امتائی سے نیزا implies ماتا میں میں ماتا موسیقی موسیقی